سسن فرسٹ آفال we have discussion about some fundamental points of cell structure today in this session فرسٹ آفال we have discussion about the comparative between of plant cells and animal cells آج کے سسن میں ہم دیکھیں گے plant cell اور animal cells کے comparative form تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ plants اور animal cells plant cells جو ہوتے ہیں اس میں cell وال پائی جاتی ہے اور animal cells جو ہوتے ہیں اس میں cell membrane پائی جاتی ہیں یہ دونوں آوٹر structure ہوتے ہیں اگر ہم plant cells کی بات کریں گے تو یہ جو plants ہوتے ہیں ہیوے کلورو پلاسٹ اس میں کیا پائے جائیں گی کلورو پلاسٹ پائے جائیں گی ہیوے ویکیوز اور اس کے ساتھ ساتھ ویکیوز بھی پائے جائیں گی جو کی ویکیوز کیا کرتی ہے لیکویڈ پارڈ کو ایک جار کرتی ویکیوز کا کام ہوتا ہے لیکویڈ مالکیوز کو ایک جار کرنا کریئرز پوڈ بائی پوٹو سیندہ سے اور جو ہماری کلورو پلاسٹ ہوتی ہے جس کو کیچن آف دا سیل بھی کہتے ہیں کلورو پلاسٹ is known as کیچن آف دا سیل بکا جے پر فارم پھوٹو سیندہ سے بکا جے پر فارم پھوٹو سیندہ سے یہ جو ہمارا مطلب کلورو پلاسٹ ہوتی ہے یہ پھوٹو سیندہ سے پر فارم کرتی ہے جس کو کیچن آف دا سیل پھوٹو سیندہ سے پر فارم پھوٹو سیندہ سے پر فارم پھوٹو سیندہ سے پھوٹو سینلیسل کیا کرتی ہے پھوٹو کلورو پلاسٹ ہے پرکاس سلسلیسن میں ہوتا ہے سولر ریڈیسن سے سور کی سور کی روسنی سے بھوجن بنانا آگے جب ہم دیکھتے ہیں حیج سیل وال میڈ اپ آف سلیلوز حیج سیل وال میڈ اپ آف سلیلوز چلیے فوٹو سنتیس کی بات کر لیتے ہیں فوٹو سنتیس یہیں پہ ہی دیکھ لیتے ہیں تو آگے ہمارا کورڈ ہو جائے گا کلاسٹرنز میں موسٹ امپورٹنٹ ہے اور بوڑی جامے پانچ نمبر کا تو آتا ہی رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لیکشن بھیوں سے پوچھتا رہتا ہے چلیے دیکھте ہیں فوٹو سنتیس کیا ہوتا ہے فوٹو فار ہوتا ہے لائٹ سنتیس فار ہوتا ہے means to prepare for light like sẽ prepare کرنا means جیسا کہ ہمارا سولر پینل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے ہمارا سولر پینل ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سل لگے ہوتے ہیں سلس آرینجڈ ہوتے ہیں اور اس پہ جب سلائٹ پڑتی ہے اس پہ سلائٹ پڑتی ہے جاتے ہیں تیکیمکل انرجی پرپارگ ممن ریلی طور پورٹ کیا کرتی ہے اپڑ پپ پروائیڈ کرائے گا ایک ایسی ہماری جس طرح سولار سیلز پر احمل ہمارا سولا سالس اریجڈ ہوتے ہیں اور سولر ریڈیشن کو یہ ٹریپ کرتے ہیں اورitaire ریڈیشن کو یہ کیمکل انرجی میں کرتے ہی کیمکل انرجی انرجی ایلیٹرسٹی میں کنورٹ ہوتی ہے ایج سیمیٹیج یا ہی سیم سینیریو ہمارے اینیمنز میں بھی ہمارے پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں پلانٹ پر جو لیفشششل پائے جاتی ہے اس کے آوٹوں سرپس سے ہمارے کلورو پلاشچ پر کلورو فیل لگے ہوتے ہیں یہ کلورفیل پیگمنٹ کیا کرتے ہیں سولر ریڈیسن کو یہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اور جب یہ سولر ریڈیسن کو کیج کرتے ہیں تو کیمکل انرجی میں کیمکل انرجی میں konvert کرتے ہیں یہی کیمکل انرجی ہمارا پود پارٹیکل میں konvert ہوتا ہے جو بھی پلانٹ ہو کسی بھی ٹائپ کا پلانٹ ہو وہ فروٹ پروائیڈ کرائے گا ہمیں تو یہ ہمارا اگر فوٹو سنتیز کے پاس کریں گے تو فوٹو سنتیز میں فور فیکٹر ریسوانسبل کرتے ہیں کتنے فیکٹر فور فیکٹر اگر ان چاروں فیکٹر میں کسی ایک کرنا رہونا تو یہ فوٹو سنتیز پر فارم نہیں ہو سکتا اس کو لنڈ کر لیجئے بائی بائی ہٹ اس کو لنڈ کر لیجئے یہ بورڈ ایکجام میں اس ٹائپ کا کوششن اگر نہیں آتا فوٹو سنتیز سے ریلیٹر چاہے اس کا ریاکشن ہی کیوں نہ آئے چاہے اس کا اس میں بورڈ ایکجام میں چاہے ڈیوپی ایکجام نیشن ہو چاہے ہمارا سی بیسٹی ہو چاہے ایسے سی ایکجام نیشن ہو سچ ٹائپ آف فوٹو سنتیز سے ٹائپ آف ٹاپک ڈا کوششن فرام سچ ٹاپک ڈیٹی پوٹو سنتیز آر کم ایندہ بورڈ ایکجام نیشن اس سے بینہ کوششن ہمارا ادھورا ہو جاتا ہے بورڈ ایکجام کا اس لئے فوٹو سنتیز کوششن آتا ہے اپ ٹاپی کیا تھے وہ چاروں فیکٹر کا ہونا موش کم بسری ہے اگر چاروں میں سے ایک نہ رہے تو فوٹو سنتیز پر فارم نہیں کرے گا جیسا کہ ہم نے پہلے بتا رکھا ہے اور چلیے چاروں فیکٹر کو دیکھ لیتے کون کون سا فیکٹر ریسوانس بل کرتے ہیں فوٹو سنتیز کے لئے اگر ہم پھوٹو سنتیز کی بات کریں گے تو فوٹو سنتیز کو ہم پرکارس سنسلیسٹ کہتے ہیں سنسلیسٹ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پھولورفیل ہوتی ہے وہ سولر ریڈیسن کو ٹریک کرتی ہے اور کیمکل انرجی میں کھنورٹ کرتی ہے جس سے کی پھوٹو سنتیز پر فارم ہو تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اگر ہم پھوٹو سنتیز کی بات کریں گے تو پھوٹو سنتیز پر فارم انفیکٹرز det is carbon dioxide ڈیٹیج وارٹر اند منرل ڈیٹیج سن لائٹ ڈ کلورو فیل ڈ وارٹر ڈ سن لائٹ ڈ یہ چاروں پچوں فیکٹر موسٹ امپورٹنٹ پرفارم کرتے ہیں فوٹوسنززز کے لیے ایک بار پھر آپ کو ریو کر دیتے ہیں فوٹوسنززز کرنے کے لیے کچھ فیکٹر کچھ کارک جمعہدار ہوتے ہیں اس کارک کا نام ہے کاربن ڈ آکس آئیڈ ہے وارٹر منرلس ہے سن لائٹ ہے کلورو پیگمنٹ ہے سچ ٹائپ آف فیکٹرز کین رسپانسیوال فور سولر فوٹوسنزززز آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اینیمل کی کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اینیمل میں سیل وال نہیں پائی جاتی ہے سیل وال کی جگہ پر کیا پائی جاتی ہے سیل ویمبرین پائی جاتی ہے یا پلازمہ ممبرین پائی جاتی ہے یا پلازمہ لیمہ پائی جاتی ہے تینوں نام آپ یاد کر یاد رکھئے گا یہ ہائیئر ہائیر منسی انول انیوں کے سات پینک مل سکتے ہیں لے ہم دیکھتے ہیں لے کی بات کریں گے تو انیمل میں کم پائی جائے یا دوں سے ادھک ویمبرین پائی جائے جاتے ہیں یہ جو انیمل میں پائی جاتے ہیں آدھک ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سلولوج میں سلولوج نہیں پائے جاتے ہیں سلولوجی شرکچر انیمال سل میں نہیں پائے جاتے ہیں جس کے کارڈ ہمارے جو ہوتے ہیں ویکیول لیسر ایمانٹ میں وارٹر کو کیا کرتے ہیں ایبجار کرتے ہیں ان کمپریجن ٹو پلانٹ ویکیول آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنپرفامی ویرائٹی ایس 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 ای ویکیول جو ہوتے ہیں ہمارے الالالفرکار کے ان کی آکار پائی جاتی ہے اور اس میں لیسوسوسوس بھی پائی جاتی ہے لیسوسوسوس کو ہم نے بتا رکھا ہے ان دہ انیسیل سسن لیسوسوسوس آر آسو نونے سوسائیڈل بے گادر سل بکروج اگر ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو پلانٹس یہ جو مطلب آگے جو سب پوائنٹس ہیں یہ سب ایکسپلینیشن کی ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ آل لیوینگ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارے اسٹرکچر ہے یہ ہمارا پلانٹس ہمارا روی سیج ہے یہ ہمارا پلانٹ سیل ہے اور یہ ہمارا کیا ہے آر بی سیج چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو کچھ فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جو کی یہ ہمارے فنڈامنٹل اسٹریکچر کو اس پلین کیے ہوئے تو چلیے دیکھتے ہیں سب میں نہ خراب کرتے ہو تو آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے آر لیونگ فارمس آر لیونگ فارمس آر کمپوزڈ آر میکروسکوپی یونٹس کارڈ ایج سیلز کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی جیودھاریاں ہیں جیودھاریاں ہیں اس میں میکروسکوپی یونٹ پائے جاتی ہے کس ٹائپ کی یونٹ پائے جاتی ہے میکروسکوپی یونٹ پائے جاتی ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں میکروسکوپی یونٹس میں ہوتی ہے سچ ٹائپ آر یونٹس آر نہ ہم نیکیڈ آئی اس ٹائپ کے یونٹ کو ہم نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں سچ ٹائپ آف یونٹس کین بی آفجر وائی آف ویل ٹیکنیکل ٹائپ آف انسٹرومنٹ میکروسکوپ 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 جیسا ہم جانتے ہیں جو بھی میکروسکوپک Living being ہمہارے اس کو ہم کس سے آفجر کریں گے میکروسکوپ سے آفجر کریں گے کیونکہ اس کی آئی مینگنی فائنگ لینس ہوتی ہے ڈین مائکرون ہوتی ہے ٹونٹی میںکرون ہوتی ہیں ٹونٹی ٹائمز ٹ ri ڈ ٹائمز لیک ٹائمز پر آئیمز ایسے سب پوائنٹس ہوتی ہیں کیونکہ اس کو یہ کیا کرتی ہے مینگنیفائی کرتی مینگنیفائی میس اس کو جوم کر دیتی ہے اس کا جویر شٹیکچر کو یہ کیا کرتی ہے جوم کر دیتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں یہ دکھائی دیتے ہیں نیش جو پوائنٹ ہے ہمارے کہہ رہا ہے یہ ہمارا سیل کا مطلب ڈیفنیسن ہے سیل کو کہا یہ ہے سیل ہماری مکہتہ جیون کی قریاتمک ایوام سکراتمک ایکائی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں سیل کی برانچ ہوتی ہے جس میں ہم سیل کے سیل کے بارے میں سیل کرتے ہیں اور اس کے سیل کے کامپوزیسن کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں یعنی سیل میں کون کون سے میٹریس سیل آرگنیلیس پائے جاتی ہے انڈوپلائزمی ریٹکلم پائے جاتی ہے ویکیول پائے جاتی ہے لائسوسون پائے جاتی ہے ریبوسون پائے جاتی ہے ایکس بائی جیڈ اینڈ سوان کچھ بھی ہو سکتی ہے نیشٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا کہہ رہا ہے سیل واج فرشٹ آبجرڈ بائی رابرٹ ہوک اگر ہم سیل کی بات کریں گے کوسکا کی بات کریں گے تو کوسکا کو سب سے پہلے آبجرڈ رابرٹ ہوک نے کیا تھا کس نے کیا تھا رابرٹ ہوک نے کیا تھا ڈیڈ کورک سلائز تے کیے تھے یہ کس پہ کیا تھے ڈیڈ کورک سلائز تے کیے تھے ان دا ایئر سسٹین سسٹی فائیو کس ایئر میں کیے تھے سولہ سو پیسٹھ میں کیے تھے کب کیے تھے یہ سولہ سو پیسٹھ میں کیے تھے کہہ رہا ہے کہ ہماری کوسکہ ہے سب سے پہلے ہمارے رابر وک نے کی اور کس پر کی تھی ڈیڈ کون چلائز کی تھی وہ ڈیڈ کون چلائز ہرنی کون کی سٹرکچر ہوتا تھا ہرنی کون کی سٹرکچر ہوتا تھا جس کو یہ little house کے نام سے بھی جانے جاتے تھے جس کو یہ کس نام سے پکارتے تھے little house کے نام سے اکارتے تھے کس نام سے اکارتے تھے little house کے نام سے پکارتے تھے جس کو عاملی اللہ 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 کہتے تھے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہمارا سل ہوتا ہے first living cell was discovered by a-b leaving hope a-b-four ہوتا ہے انٹونی واللیون ہو اگر ہم living cell کی بات کریں گے ہمارے انٹینی والدیوین ہوگا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اٹس کانسٹینسی ڈیفرنس فرام انڈر ڈیفرنٹ کنڈیسن اس کی جو کانسٹینسی ہوتی ہے الگ الگ کنڈیسن پہ یہ ویری کرتی ہے الگ الگ کنڈیسن پہ اپنا اپنا کرائیٹیریہ رکھتی ہے اگر یہ جو سول جل ہوتے ہیں یہ سول جل میں اسٹیٹ میں رکھے جاتے ہیں کس اسٹیٹ میں پائے جاتے ہیں سول جل اسٹیٹ میں ان کو رکھے جاتے ہیں سلیلور اسٹرکچر کو آگے جو کہہ رہا ہے ہمارا جو پروٹوپلاج ہوتا ہے پروٹوپلاج بھی جن اگریگیٹ ویریس کمکل سچ ایج وارٹر آئین سالٹس اور آرگینک مالکول لائک پروٹینز کاربوہیڈریٹ فیٹس نکلیک ایسٹس ویٹامینز اگر ہم کروٹوپلاج کی بات کریں گے پروٹوپلاج تیز میں اگریگرین ٹیجائٹ جہاں ہً جتے ہیں بہت سارے کریکل جن کےکل کا نام ہے وہ ہمارے وارٹر بھی ہو سکتے ہیں آئیند مئنس میں سوڈیم آئیند سوب سوڈیم ہوج آئیند ہو جائے ہے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ سارٹس 500 pro سوڈیم پروٹیس سوڈ کیم آئیند بھی ہو سکتے ہیں تو سوڈیم حصم کامتر اور آرگینک مالکول پائے جاتے ہیں اورگینک مالکول جیسے کی ہمارے پروٹین پائے جاتے ہیں کاربوہرڈر پائے جاتے ہیں فیٹ پائے جاتے ہیں نکلیکیسیب پائے جاتے ہیں اور ویٹامین بھی پائی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے کیمیکل اور یہ سارے کے سارے ہمارے جو مطلب آ 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 پوائنٹس ہے اس کو میں نے بہت randomly manner میں بہت steadily manner میں میں نے اس کو explain کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے گا اور اس کو یہ ہمارا recorded ویڈیو بھی ہو رہا ہے ہماری یوٹیوب چینل میں اس کو آپ کو ملے گا تو سبھی لوگوں سے request ہے کہ یہ جو link ہے یہ آپ کو سب کو provide کر دی جائے گی group میں اور اس کو آپ لوگ اچھے سے ایک بار پھر سے دیکھ لیں گے اور پھر اس کو zoom کر کے post کر کے آپ اس کو نوٹ بھی بنا ویسکą سکتے ہیں تو چلی اب آگے دیکھتے ہیں اگر ہم تر یہ ہے اگر ظ спокой کی بات کریں گے تو سیل ٹھ Japanese آپ اس کی بات کریں گے سیل ٹھوئیر کی بات کریں گے دل سیل ٹھہوری کی بمیگری باہر ویسٹ ٹو بائولوگسٹ جن کا نام تھا سیل ڈین این سون سنڈین rings 친انٹیسٹ ہے جنھوں نے goída سیل ٹھوئبلج سب سے پہلے دیا تھا ہے جنہوں نے سیرہ mirی کو دیا تھا ہے اب سیرہی Peters کیا کہتا ہے جتنے بھی ب聯س ہیں اور جاتنے بھی بلائی البلینٹ سے انسان قال بώς سے ہی ڈیجائنیٹڈ ہوئے ہیں آرہا سمجھیں ان کا جو اسٹریکچر ہے انیملز اور پلانٹ سل کا جو اسٹریکچر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اسٹریکچر سیلولر لیول سے ڈرائیوڈ ہوئی ہے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے جو سل ہوتے ہیں سلی دا بیسک یونٹ آف لائف سل جو ہماری ہوتی ہے جیون کی ایک ایک آئی ہے اس کا ہماری جیون کی مکھ ایک آئی ہے دوسرا جو فنڈامیٹل پوائنٹ ہمارا سل تھیوری بتا رہا ہے سل تھیوری بتا رہا ہے کہ جو ہماری کانس کا ہوتی یہ پھر آگے کہہ رہا ہے کلام کیرات Bridgetown سل 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 ہی ہوتی ہے وہ ایک سل سے ہی ہماری ہی ہے جنیں بھی پلانٹس اور بائی جاتے ہیں ہر آئی فرہا ہماری بتا رہے ہیں سیل سے ہی ہمارے پلانٹس ورینیمال بنے ہوئے ہیں ہاں ہوجینری ہوتی ہے جو ہوتی ہے یہ ہماری جیون کی مک ایکائی ہے پھر آگے کہرائے کی مطلب ہمارے پری ایسیسٹن سیل سے ہی بنے ہوئے ہے آگے کہہ رہا ہمارا جو وائرس ہے یہ اپواد ہے اس پہ کام نہیں کر پائی کام نہیں کر پائی کیونکہ یہ جو وائرس ہوتے ہیں اور اگر یہ جیسے اٹیک کریں گے جیسے انٹر کریں گے کسی باڈی میں تو یہ ایکٹیو میں آ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلے آگے دیکھتے ہیں اس لئے اس کو کہا گیا ہے ہمارے اس کو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کچھ structure ہے cells کے cells prokaryotic cells ہیں جیسے prokaryotic cells کے اگر ہم بات کریں گے تو prokaryotic cells ہمارے کیا ہوتے ہیں prokaryotic cells ہمارے prokaryotes ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں prokaryotic ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں prokaryotic ہوتے ہیں جس کو ہم bacteria کہتے ہیں اور blue green algae ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے prokaryotic ہوتے ہیں اگر ہم youkaryotic کے بات کریں گے تو youkaryotic میں ہمارے پیرمیسیم آتا ہے اور شٹیچ آتی ہے پائی اٹری آتی ہے یہ سب multicellular بھی کہلاتے ہیں جتنے بھی youkaryotic member ہیں اس کو multicellular بھی کہتے ہیں جتنے بھی prokaryotic ہیں اس کو multicellular کہتے ہیں جتنے بھی youkaryotic member ہوتے ہیں اس کو multicellular کہتے ہیں اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا آسٹریچ excel ہوتا ہے یہ largest excel ہے یہ بھی کمپیٹیوٹی پوائنٹ دو پوائنٹ آپ کو ہم کمپیٹیوٹی بتا دیتے ہیں کمپیٹیوٹی میں آتے ہیں کہ largest excel which is the largest excel تو بتائیں گے آپ کا answer ہوگا the largest egg cell is ostrich and egg cell ostrich کا egg cell سب سے largest cell کہلاتا ہے اور ہم آگے اگر دیکھتے ہیں اس مالسٹسل کی اگر ہم بات کریں گے تو اس مالسٹسل ہمارا پی پی یلو ہوتے ہیں پی لیورو نیمونیا لائک ارگنیج پی لیورو اسٹیٹ پار ہوتا ہے پی لیورو نیمونیا لائک ارگنیج میس اس کو مائکو پلازمہ بھی کہتے ہیں اس مالسٹسل ہمارا مائکو پلازمہ ہوتا ہے جو کی پیراسائٹ ہوتا ہے ہمارے کی جتنے بھی پسو پاہ جاتے ہیں اس میں یہ ماکو پلازمہ پائے جاتے ہیں اور یہ نیمونیا کاز کرتے ہیں کیriend material میں پسووں میں یہ بھی جان لیجئے ہہراما سنجھے یہ مطلب اللہ اس مالسٹسل ہمارا جس کو پی پی لیورو کہتے ہیں پی پی لیورو پہ ہوتا ہے پی لیورو نیمونیا لائک اور گنیج جس کو ہم مائکو پلازمہ کہتے ہیں یہی مائکو پلازمہ ہوتے ہیں یہی میں کوا پلازمہ ایک پیراسائٹ گا میمبر ہوتی ہے جو کہ ہمارے کیٹل میں نیمونیا کاؤس کرتی کونس ڈیس آرڈر کاؤس کرتی ہے نیمونیا تو یہ بھی یاد کر لیں گے ہو سکتا کہیں مطلب اچھا اگزامنر ہو اور ایسا اسٹرائب کا کوششن آپ کو دے دے ایل سی کیو ٹائم میں تو آپ اچھے سے کر لیں جائیں اب اسے آپ کو پری پلانٹ ہونا کیونکہ آگے آپ کو ٹینتھ اسٹینڈرڈ آنے والا اسٹینڈرڈ میں آپ کو بہت ہی اچھے ٹریک پہ اترنا ہے اور اچھے سے پرفارمنس کرنا ہے نائٹی فائی پرسنٹ پلس آپ کو نمبر مجید سر آپ کو گین کرا کر رہیں گے مجید سر کا ایک فنڈامنٹل ہوتا ہے جو بھی آپ کو پڑھاتے ہو آپ کی دماغ کو اسکینڈ کرا دیں گے آپ کو کہیں جانے کی اور آپ کو کہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے سارے کا سارا فنڈامنٹل کانسٹس آپ کو ہم کلیر کرائیں گے اس کے لیے آپ پریسان مت ہوئی تیکھیں سب ہمارا لیکچرٹ آپ اٹین کری ہے اللین اور اپ لائن 2 اور ریگلارٹی می читین کرہ یا مینٹین نہیں کر رہے تو کسی ضرورت نہیں کریں تو سب ویج یہ جب تک ہم ریگلریٹی می یں مینٹان کرتے کچھ کوئی ہمارا کوئی ہمارا نہیں کرتے تو اس میں ہم اسٹینڈ نہیں ہو پائیں گے اس میں ہم کپنٹی کوک نہیں کر سکتے ہم نیٹی کرنا بہت ضروری ہے پانچیں اٹی کرو اس لئے دیکھتے ہیں اگر ہم آندہ بیسیس آف سیلز کی بات کریں گے کس کی؟ کوسکا کے آدھار پر کوسکا کے آدھار پر دو بھاگوں میں سیل کو باتا گیا ہے ایک انسلیلر آرگنیج ہوتے ہیں ایک ملٹی سیلیلر آرگنیج ہوتے ہیں اور ایک ہمارا کریٹریشٹک ہے کریٹریشٹک میں اس ہوتا ہے لچھا انسلیلر کریٹریشٹک کی بات کریں گے سیل نمبر ہو جائے گا کوسکا سن کیا ہو جائے گی فنسن کار ہو جائے گا تو اگر ہم سیل نمبر کی بات کریں گے یونی سیلیلر کی بات میں تو یونی سیلیلر سنگل سیل ہوتے ہیں اور ملٹی سیلیلر لارج نمبر آر سل سے بنے ہوتے ہیں آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیویجن آف لیبر اس میں ناٹ پرفارم دیویجن آف لیبر اس میں پرفارم یونی سیلیلر میں نہیں کرتی ہے اور ملٹی سیلیلر میں دیویجن آف لیبر پرفارم کرتی ہے ہوتی ہے بہت ہوتی ہے اور یہ پر فارم کرتی ہے ریپروڈکشن کی اگر ہم بات کریں گے تو ریپروڈکشن جو ہوتی ہے سنگل سینڈ میں سیم ٹائپ کا ریپروڈکشن پائے جاتی ہے اور مانٹیس لیو میں الگ الگ ٹائپ کے مطلب سیلس ہوتی ہیں سیلس ہوتی ہے جو جس کو جن سلس کہتے ہیں اور یہی جن سلس ریپروڈکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اگر ہم لائیو سینڈ کی بات کریں گے تو لائیو سینڈ بہت سارٹ ہوتی ہے اور ملٹی سلیلر کی ملٹی سلیلر کی لائیو سینڈ بہت لانگ ہوتی ہے یہی سے ہم اپنی سیسن کو اسٹاپ کرتے ہیں اور باقی نیکس سیسن میں باقی جو بچا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے سو بیسٹ آف لگ اور ہمارا یہی ہمارا یہی مطلب فنڈامنٹل ہے کہ آپ کو اسٹیٹ کو یہ سارا سارا کام کر لینا ہے اور یہ آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پر ملے گا میرے چینل کا نام ہے ہوم آفیو کیسل سچھا کا گھر اور ایم کے لیکچر آپ اس پر سرچ کریں گے تو ہمارے ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے سب سے اوپر ملے گا تو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کریے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں پارٹیسپیٹ سے زیادہ ہماری سپورٹ کریے تاکہ ہم کچھ نیا کر کر سکیں اور آپ کے فیوچر کو ہم پرنانٹ کر سکیں جو بھی کمٹیٹیو ایجام میں چاہے ہمارے نیوٹی یوٹی نیوٹی ایجام نیسن ہو چاہے ہمارے ایجام نیسن ہو کوئی بھی ایجام نیسن ہو مجیسر آپ کے لیے سٹینڈ اف میں کھڑے ہیں دن و رات ایک کر دیئے ہیں سنجھ رہے ہیں اور آپ کا ہمیں صحیح یوگ چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور سیئر کریں اور سبسکرائب کریں ڈیسٹ آب لکھ ڈو آل افیو ڈھینکس ایلوار